اللہ سلام علیکم وعليكم السلام جیسے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا تو اس کو کسا سامل ہونے کے لئے اس کو اشارہ کرنا ہوگا یا ایسے شامل ہو جائے دیکھیں کوئی آدمی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اب اس کے ساتھ جماعت پر شامل ہونا ہے اس کے ساتھ جماعت بنانا ہے تو کیا اس کو اشارہ کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں دیکھئے اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے آپ جا کر کے اس کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے وہ بائیں طرف ہوگا آپ دائیں طرف ہوں گے جب آپ اس کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے یہ آپ کا کھڑا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ اب آپ اس کی امامت میں آگئے ہیں اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ لوگ جانے والے لوگ دو لوگ ہیں تو ظاہر ہے امام آگے کھڑا ہوگا آپ لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے جب آپ پیچھے کھڑے ہوں تو آپ ایسا کوئی اشارہ اس کو دے جس سے وہ سمجھ جائے کہ اب وہ امام ہے کیونکہ اب اس کو تکبیر زور سے کہنا ہے اب ہو سکتا ہے وہ جب تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے قیرت وہ آہستہ کر رہا ہو اب اس کو قیرت زور سے کرنی ہے جہاری نمازوں میں تو آپ اس کو کوئی ایسا اشارہ کر دیں اس کو آگے کر دیں یا اس کو پیچھے جیسا بھی اشارہ کہ وہ سمجھ جائے کہ اب آپ اس کی امامت میں آگئے ہیں